ہائے دوستوں ایک بار پھر میں آپ کا سواگت کرتا ہوں آج کے اس آوشکاروں سے بھرے ویڈیو میں دوستوں گیاجٹس کے بارے میں کیا ہی کہنا دوستوں گیاجٹس ہی ہیں جن کے کارن ہماری زندگیاں آسان ہو گئی ہیں ویل تو آج کس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں دس ایسے گیاجٹس جو کیول بڑے آوشکار جیسے کار راکٹس کے بارے میں نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں جو ہر روز ہمارے کام آتے ہیں ان کے بارے میں ہیں تو جاننے کے لئے بنے رہیے ہمارے ساتھ ویڈیو کے آخر تک اور ہاں چینل کو کر دیں سبسکرائب ساتھ یہ سائیڈ میں آنے والے بیل آئیکن کو رکھ لیجے آل پر تاکہ آگے انوالی ویڈیوز آپ سے مس نہ ہو پائیں ویل تو پھر چلیے بینا کسی بات کے دیری کے شروع کرتے ہیں آج کے اس ویڈیو کو آج کل کی سبسے بڑی ایشو جو لگ بگ ہر ایک انسان فیس کر رہا ہے وہ ہے موبائل فون کی چارجنگ جہاں بھی جاؤ پاور بینک ساتھ لے جاؤ ورنہ اگر فون کی چارجنگ ختم ہو گئی تو کیا کریں گے یہ ڈر ہم سب کو لگتا ہے دوستو اس پرابلم کو دور کرنے کے لئے کافی سارے گیجٹس بنائے گئے ہیں اس میں سے ایک ہے یا وائرلیس اینڈ کیبل چارجنگ سمارٹ والٹ یہ بہت ہی امیزنگ پاور بینک ہے اس کے پاس رکھ کر ہی چارج کر سکتے ہیں اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ آخر پاور بینک والٹ کے جیسے کیوں دیکھ رہا ہے تو دوستو وہ اسی لئے کیونکہ یہ ایک والٹ ہی ہے ہاں بلکل صحیح سنا آپ نے یہ ایک والٹ ہے جس کے اندر پاور بینک کی فیچر ہے یہ دیکھنے میں تو کل لگتا ہی ہے ساتھ میں اپنے والٹ کے ساتھ فون کو رکھ کر آپ کہیں بھی اپنے فون کو چارج کر سکتے ہیں اگر آپ کو وائرلیس چارجنگ نہیں چاہیے تو آپ اس میں کیبل کا بھی یوز کر سکتے ہیں اس میں دونوں ہی آپشنس ایویلیبل ہیں دوستو آپ سب کسی سے نفرت کرتے ہیں یا نہیں اس کا تو پتا نہیں پر اتنا پتا ہے کہ آپ مچھر سے تو نفرت ضرور کرتے ہی ہوں گے ایک مچھر نے ہمیں جتنا تنگ کیا ہے اس کی طلنا ہم کسی اور سے کر ہی نہیں سکتے خاص کر کے تب جب ہم کہیں باہر جاتے ہیں اور شام کے وقت تھوڑا انجوائے کرنے کا سوچتے ہیں اس وقت کوئی آئے یا نہ آئے مچھر مہاشے تو بین بلائیں آہی جاتے ہیں ایسے میں سپری یا پھر لوشن لگانا ہی ایک مہاترہ آپشن بچتا ہے مگر دوستو ہمارے پاس ایک ایسا گیجٹ ہے جو سبھی سپری لوشن سے لاکھ گناہ بہتر ہے سپیشلی پکنک یا پھر کیام جیسے ایوینٹس کے لیے دھرمل سل ایمار تری ہنڈریڈ ای موسکیٹو کو دور رکھنے پندرہ فٹ تک ایک شیلڈ بنا کر رکھتا ہے مطلب آپ جہاں پر بھی ہو اسے آپ آن کر کے رکھا ہوا ہے تو یہ آپ نے آس پاس پندرہ فٹ تک مچھر گسنے تک نہیں دے گا اسے سٹارٹ کرنے کے لیے بس اس کے فیول کو اندر دالنا ہے پھر کارڈ کو آگے دال کر پانچ سے چھ سکنڈز کے بعد آن کرنا ہے اس کے بعد یہ اپنی ہیٹ ٹیکنالوجی سے کارڈ کو گرم کر کے پندرہ فٹ تک ایک بہترین شیلڈ بنا دے گا بس ہر چار گھنٹے بعد آپ کو کارڈ کو بدلنی ہوگی ہے نا کمال کی چیز نمبر 3 یہ ایک آٹومیٹک ایڈجسٹیبل لائٹ ہے جو آپ کے آنکھوں کے آرام کے لیے بنائی گئی ہے اس میں آٹومیٹک لائٹ چینج فیچرز ہیں جو رات کے سمیں میں بلیو لائٹس کو آف کر دیتا ہے اور وام لائٹس کو آن کر دیتا ہے آپ اسے کسی بھی اینگل پر گھوما سکتے ہیں اسے الیکٹریسٹی سے چارج کیا جا سکتا ہے اس کے بعد یہ گھنٹوں تک چل سکتا ہے یہ اتنا چھوٹا ہے کہ آپ اسے کہیں بھی کیاریک کر سکتے ہیں اس میں وام لائٹ, کول لائٹ, بلیو ایچ ڈی لائٹ اور ہر طرح کے ایڈجسٹیبل لائٹس ہیں دوستوں آج کل ہماری آنکھیں کافی نازک ہوتے جا رہی ہیں ایسے میں اگر خاص کر کے ہمارے آنکھوں کے لیے لائٹس بنائی جائیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا گیجٹ ہے ہے نا دوستوں نمبر 4 جی گلو چلیے اب تھوڑا کچن لائف کو آسان بناتے ہیں دوستوں کچن میں آپ کو کس چیز سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے چاکو سے جلنے سے یا پھر ہاتھ گندے ہونے سے ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائے گا اب آپ کو ڈر جس سے بھی لگتا ہو سب کا سلوشن آ گیا ہے دوستوں یہ ہے جی گلو یہ water resistant, cut proof, feed proof اور sensational ہے ہاں ہاں دوستوں ایسے گلوز بھی ہوتے ہیں تو دوستوں اب کچن میں جانے سے پہلے بس ایک گلوز پہن لیجئے پھر چاہے کتنا بھی خطرناک چوری ہو اسے آپ کے ہاتھ نہیں کٹیں گے گرم چیزوں کو پکڑنے کے لیے بھی کسی بھی چمٹے کی ضرورت نہیں ہے دوستوں اب آپ اس گلوز کو پہن کر لیٹرلی آگ میں بھی ہاتھ ڈال سکتے ہو دوستوں آج کے گیجٹس میں مجھے سب سے زیادہ پسند آیا اور شاید آپ کو بھی دوستوں جب سے اس دنیا میں کرونا آیا ہے تب سے ہم پبلک پلیس میں کسی بھی چیز کو چھونے سے ڈرتے ہیں سائنیڈائزر ہم لگاتے ہیں پھر بھی ہر بار پبلک پروپٹی جیسے کی لیفٹ مال کے دور ایٹیم ان جگہوں پر ہمیں ڈر رہتا ہے اس پرابلم کو سالف کرنے کے لیے ایک بڑی ہی اچھی چیز ہم سب کے لیے بنای گئی ہے جس کا نام ہے پبلک سیفٹی ٹائنی ٹول یہ ایک چھوٹا سا ٹول ہے جیسے آپ پبلک پلیسز جیسے کی لیفٹ ایٹیم یا پھر مال کے دورز کو کھولنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اسے آپ کے ہاتھوں میں کسی بھی پرکار کی جرمز کا کوئی خطرہ نہیں رہے گا اب ہر جگہ آپ اپنے ہاتھوں کے بدلے اس ٹول کا استعمال کر سکتے ہیں اب اس چھوٹی سے پرنٹر کو دیکھ کر آپ حیران ہی رہ جائیں گے دوستو یہ ایک چھوٹا سا پرنٹر ہے جسے آپ اپنے فون یا لابٹاپ سے کنیکٹ کر کے کچھ بھی پرنٹ کر سکتے ہیں یہاں تک کہ آپ اپنے ہاتھوں میں ٹیٹو بھی بنا سکتے ہیں اس پرنٹر کو آپ ایک ہاتھ سہی استعمال کر سکتے ہیں اسے ایک بار چارج کر کے آپ تین گھنٹے دک آرام سے چلا سکتے ہیں آپ کی بزنس کے لیے سب سے زیادہ یوسفل ہوگا آپ اپنے بزنس لوگوں کو جب بھی جہاں من چاہو وہاں بنا سکتے ہیں اس کی سب سے بڑی خاصیت یہ ہے کہ صرف پیپر پر ہی نہیں بلکی کسی بھی سرفیس پر پرنٹ کر سکتا ہے اور تو اور اس میں بلک این وائٹ ہی نہیں بلکہ سارے کلرز موجود ہیں یعنی کہ دوستو اب اس سے بہتر پرنٹر کیا ہی ہو سکتا ہے آئی مساجر سٹیٹکس کے اکارڈنگ ہم ہر روز کم سے کم تین گھنٹے تک اپنے آنکھوں سے موبائل فون دیکھتے ہیں کام اور پڑھائی چھوڑ کر اور دوستو آپ کو بھی پتا ہے کہ اس سے ہماری آنکھوں پر دیجیٹل آئی سٹریس کتنا زیادہ پڑتا ہے جسے ویزن لاؤس، اچھنگ، بلرڈ اور ڈبل ویزن جسے پرابلمز ہماری بیچ کامن ہوتی جا رہی ہے دیجیٹل آئی سٹریس سے آرام کیلئے مساج سب سے صحیح طریقہ ہے اب اس کے لئے بھی ایک گیاجٹ بنائی گئی ہے دوستو جس کا نام ہے آئی مساجر اسے آپ چشمے کی طرح پہن کر آٹومیڈک اپنے آنکھوں کا مساج کروا سکتے ہیں اسے آپ کی آنکھوں میں سٹریس کم پڑے گا اور ویزن لاؤس ہونے کا بھی خطرہ بھی نہیں رہے گا لوٹ بیٹ بونڈ کنڈکشن وائلیس ایڈ فون وائلیس ایڈ فون تو سب نہیں دیکھے ہیں پر اس ایڈ فون میں بات کچھ اور ہی ہے دوستو اس ایئر فون میں بونڈ کنڈکشن ہے جو آوے کو آپ کی سکل کی بونڈ کو جوڑ دے گا وائیبریشن سے یہ آوے بناتا ہے اور ڈیریکٹلی کان کے اندر پہنچا دیتا ہے اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ یہ سائنٹیفکلی پروون بھی ہے دوستو وائل کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس کے آوے کیسے سنائی دے گی دوستو اس میں ہر ایک ساؤنڈ بلکو لیڈی کی طرح سنائی دے گی آپ کو لگے گا کہ آپ کسی سپیکر کے سامنے ہی کھڑے ہو پر یہ آپ کو ڈسٹرب نہیں کرے گا اس کا انداز کچھ اور ہی ہے جو کی پرسنالی مجھے بھی کافی امیزنگ لگا روڈلیس فشنگ ریل یہ ایک چھوڑا سا آل ان ون روڈلیس فشنگ ریل مشین ہے جو کی سٹینلیس ٹیل سے بنا ہے اب آپ کو فشنگ کرنے کے لیے بڑا سا روڈ والا مشین لے کر کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے دوستو آپ اس چھوٹے سے تین انچ کے ٹیپ کو ہی کہیں بھی لے کر جا سکتے ہیں اس میں سے لنٹ وائر کو نکال کر مچھلی کو دانہ دال کر آرام سے مچھلی پکڑ سکتے ہیں یہ چھوٹی سی مشین ایک ساتھ تین ایل بی تک کے ویٹس کو سنبھال سکتی ہے that's گزب مینی بائی یوں نو ویل تو دوستو اب آ جاتے ہیں آج کے سب سے آخری پروڈکٹ یہ آپ پھر یوں کہیں لو الیکٹرک ویکل پر یہ ایک چھوٹی سی مینی الیکٹرک سائیکل ہے اس میں لیتھیام آئین بیٹری کا یوز کیا گیا ہے جسے آپ ریچارج بھی ایزی لی کر سکتے ہیں اسے ایک پیو وائلے سائیکل سے آپ تین چار کلومیٹر آرام سے ٹرائیول کر سکتے ہیں دوستو اب آپ کو پیڈل مارنے کی ضرورت نہیں ہے اسے ایک بار چارج کر کے آپ جہاں من چاہے وہاں جا سکتے ہیں خاص بات تو یہ ہے کہ اس اتنے چھوٹے سنگل ویل الیکٹرک ویکل سے ٹرائفک بھی نہیں بڑے گا اور ایک ساتھ اسے بہت لوگ سڑک پر لے کر اُتھر بھی سکتے ہیں یہ دیکھنے میں کافی کول لگتا ہے آپ کو کیسا لگتا ہے مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا دوستو ویل تو دوستو اب ختم ہو چکے ہیں آج کی اس گیاجٹس کی لیسٹ لیکن دوستو ویڈیو کو اینڈ کرنے سے پہلے مجھے بتائیں کہ آپ کو آج کی گیاجٹس میں سب سے کول گیاجٹ کون سا لگا اور ہمیں بتائیں کہ آپ کو اگلی ویڈیو میں کس طرح کے گیاجٹس چاہیے اور ہاں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا تو بلکل نہ بھولیں دوستو مجھے بھولیں دوستو